تو پچھلے ہفتے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا میوزک پہ اس کے حوالے سے کوئی ایک صاحب ہیں انہوں نے کامنٹس میں لکھا ہوا ہے کوئی غالباً ناصر صاحب ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پچھلے ہفتے کی پروگرام میں میوزک کے حوالے سے کوالی کا ذکر آیا تھا انہوں نے لکھا ہے اس آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کوالی کے دوران لوگوں پر حال تاری ہو جاتا ہے اور وہ نہایت بے ہنگم طریقے سے جھوم جھوم کر بیٹھے دیگر افراد پر گرنے لگتے ہیں جس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے یعنی یہ جو حال آکے وہ گرنے لگتے ہیں تو ایسا کرنا جائز ہے نیز اگر کوالی پر مزید کچھ ازار خیال کیا جائے پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ اچھا سوال کیا آپ نے اور خوشی ہوئی کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام کو دیکھا اور کوالی کی حوالے سے آپ نے اپنا ایک کنسنظر ظاہر کیا کہ بعض لوگوں کو حال آ جاتا ہے اگر آپ کو یاد ہوگا تو کوالی کی حوالے سے میں نے کچھ آداب ذکر کیے تھے ان آداب اور حدود میں رہ کر کوالی کی اجازت ہے ان آداب اور حدود میں یہ بھی تھا الاخوان الاخوان کا مطلب ہے کہ لوگ سارے وہی ہوں جو طریقت کے راستے پر سفر کر رہے ہیں اللہ کو پانے کی محنت کر رہے ہیں کہ اگر وہاں کسی کو حال پڑ گیا جیسے حال آ گیا وجہ تاری ہو گیا مست ہو کے گیرا تو نئے آدمیوں دیکھے اس کو ہنسے گا اس کو ہنسی چھوڑ جائے گی نتیجہ ہے کہ وہ محول کی سنجیدگی کو بھی خراب کرے گا اور خود ہنس کے جو ہے وہ خود بھی گناہ گار ہوگا اس لئے میں نے کہا تھا سارے وہی لوگ ہوں جو ایک ہی جو ہے کشتی کے سوار ہوں جو سارے کے سارے طریقت کی لین میں چل رہے ہیں لہذا اس صورت میں جب حال آئے گا تو اس کے اندر لکھا ہے کہ حال میں اگر جو ایک شاہ سے حال کی حالت میں کھڑا ہو جائے اس کو حال آ جائے یا خاص طور پیر و مرشہ اس کو حال آ گیا اور وہ کھڑا ہو گیا تو قوالی کا عدب یہ بھی کہ باقی سارے بھی کھڑے ہو جائے کوئی بیٹا نہ رہے وہ بھی سارے کھڑے ہو جائیں وہ اگر جھوم جھوم کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کر رہا ہے تو سارے لوگ بھی کھڑے ہو کر اس کے ساتھ لا الہ کی ضرب لگانا شروع کر دیں یہ خود گوئے کہ حال آنے اور قوالی کا یہ بھی ایک عدب ہے اب نتیجہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ اس کو حال آ گیا باقی سارے بیٹھے ہیں اب باقی اس لئے بیٹھے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ طریقت کیا ہے ان کو پتہ ہی تذکیہ کیا ہے وہ جانتے نہیں کہ یہ سفر عشق الہی ہے کیا اس کی کیف و مستی میں کیا کچھ ہو جاتا ہے ان کو یہ بات خبر ہی نہیں مجنو جنو میں عشق لیلہ کے اندر ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک نمازی کے سامنے سے گزر جاتا ہے اس کو پتہ ہی چلتا ہے ایک شاید نماز پڑھ رہا ہے وہ ایسا مست وہ کہتا بھئی میں نماز ہو تم گزر گئے کہتا میں تو اپنے محبوب میں گم تھا بھی مجھے پتہ ہی نہیں تم یہاں نماز پڑھ رہے ہو تم اگر اپنے محبوب میں گم تھے تو تم نے مجھے کیسے جان لیا تو گویا کہ مجنو اسے لیلہ کے عشق میں ایسا مست ہو جاتا ہے اس کو دائیں بائیں کی خبر نہیں رہتی تو مولا کے عشق کے اندر مست ہونے والے کا عالم کیا ہوگا جسے لیلہ کو حسن و چاشنی بخشی جس پر مجنو قربان ہو رہا ہے اس مولا کے عشق و چاشنی کا عالم کیا ہوگا اس لئے حال آ جاتا ہے تو لیکن وہاں چونکہ اس کی اپنی لیول کے لوگ موجود ہیں وہ بھی ساتھ اس کے ساتھ شریک ہیں اور وہ کسی کے اوپر گر نہیں رہا اگر گرتا ہے تو وہ دوسرے سمال رہے ہیں اس لئے لیکن آپ جو محول دیکھتے ہیں عام طور پر وہ لوگ ہیں جو ایسے آگے بیٹھ گئے شکی نہیں اب ایک آدمی کو حال آیا وہ گرا تو دوسرا بیٹھا ہے اس کے اوپر گر گیا تو نقصان تو ہو گئی اس لئے ہوا کہ آپ قوالی کے آداب سے واقف نہیں ہیں حدود و آداب میں اگر ہوں گے تو حال بھی یہ بھی رواہ ہے اور یہ ہوتا ہے کیفو مستی میں آج چھوٹی سے خوشی مل جائے انسان کھانا بھول جاتا ہے بھئی وہ جھومنے لگتا ہے اور وہاں اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں انسان کا قلب جب مچھلی کے ترپتا ہے تو آپ اسی لطف کو جانتے ہی نہیں ہیں تو وہ امام رومی کی طرح فرماتے کہ میری زبان سے جب اللہ کا لفظ نکلتا ہے بال بال شہد کے دریا ہو جاتے ہیں اور فرمایا جسے شہد کو مٹھا اس بخشی ہے اس شہد کا نام لے مو مٹھا ہوتا ہے اس اللہ کا نام لے تو مو مٹھا نہیں ہوگا یقینا ہوگا بات بھی ہے کہ اس دل کے اندر چوٹشکی لگی ہو تب یہ ساری چیز ہم میں آتی ہیں اور یہ ایک خوالی کے آداب کا حصہ ہے بہت بہت اچھے بہت خوب